پی ٹی آئی ترجمان راو فسن کا اسٹیبیشمنٹ سے مذاکرات کی خواہش کا اظہار وائس آف امریکہ کو انٹرویو میں کہا کہ پی ٹی آئی ہمیشہ سے اسٹیبیشمنٹ سے مذاکرات کرنا چاہتی ہے قیاسی استحکام کے لیے پی ٹی آئی کا منڈیٹ تسلیم کرنا چاہیے عدالتی عمل یا نئے انتخابات سے منڈیٹ کی تصحیح کی جائے چیئرمنٹ پی ٹی آئی بیریسٹرہ گوھر کی مذاکراتی عمل کی تردید کہتے ہیں ہماری سپیکر قومی اسیمبلی سے کسی مذاکرات پر بات نہیں ہوئی کوئی پی ٹی آئی رکن رکن اسیمبلی لیگی قیادت یا رہنماؤں سے مذاکرات کے لیے رابطے میں نہیں پی ٹی آئی کی پارلیمانی پارٹی یا سینئر قیادت نے نون لیگ سے ناکوی مذاکرات کیے نہ ایسی کوئی خواہش ہے قومی اسیمبلی کی کاروائی سے متعلق سپیکر سے مختلف معاملات پر بات چیت ہوتی ہے کوئی آفر دی نہ ہی کوئی فیور مانگی گئی جولائی میں مہنگائی میں ریکارڈ کمی افراد زر کی شرح گیارہ فیصد پر آ گئی موجودہ ماہ مہنگائی کی شرح میں مزید کمی کی پیشگوئی خوشائند ہے وزیراعظم شہباز شریف کا ادارہ شماریات کے عداد شمار پر اظہار اتمنان کہا حکومت معاشی اصلاحات کی پالیسی پر گامزن ہے رائٹ رائزنگ سے معاشیت پر مصبت اثرات جلد نمائیا ہوں گے ملک میں مونسون کے ریس پیل کی پیشگوئی بارش کا نیا سلسلہ آج سے شروع پانچ سکمبر تک جاری رہے گا رابل پینڈی اسلامباد سمیت پوٹوہا ریجن لاہور فیصل آباد اور گجراوالا میں ہلکی بارش متوقع خیبر پختونخواہ میں مالکنڈ ہزار اور پشاور ڈیویجن میں تیز بارش کا امکان کلات کوئیٹا پشین کے ارثر اور کوہ سلیمان ریجن میں بھی بادل برسیں گے موسیقی